اسلام علیکم ویئرز آج کے ہم قبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ نیوزی لینڈ میں جمعہ کو ریڈیو اور ٹیلویجن پر ازان نشر ہوگی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بارے میں بتانے والی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام امپورمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس نیوزی لینڈ میں مسلم کمیونٹی سے اظہاری یک جہتی کرائیس چرچ میں مساجد پر حملوں میں شہید ہونے والوں پر مسلم کمیونٹی سے اظہاری یک جہتی کے لیے جمعہ کو ریڈیو اور ٹیلویجن پر ازان نشر کی جائے گی نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جشنڈا آرڈن نے کہا ہے کہ جمعہ کو نیوزی لینڈ کے تمام چہری مسلمانوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے جمعہ کے روز ملک بھر میں دو منٹ کی خاموشی احتیار کی جائے گی وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں ایسی فضاء بنانا ہوگی جہاں تشدد پروان نہ چڑھ سکے پندرہ مارچ کو کرائیس چرچ کی دو مساجد پر حملوں کے نتیجے میں پچاس افراد شہید اور درجنوں سخمی ہو گئے تھے شہید ہونے والوں میں نو پاکستانی بھی شامل ہیں جبکہ حملے میں بنگلہ دیش کی کٹیم کی اکھلاڑی بال بال بچنے میں کامیاب رہے کے دوسری جانب نیوزی لینڈ فوٹبال ٹیم کے گول کی پر عطا آلیان اس حملے میں شہید ہو گئے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کرائیس چرچ میں کشمیری ہائی سکول بھی گئیں انہوں نے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا اور سکول کے طلبہ کے ساتھ اظہار تضیعت کیا کرائیس چرچ مساجد پر حملوں میں شہید ہونے والے کئی افراد کا تعلق اس سکول سے تھا شہدہ کو قراج عقیدت پیش کرنے کے لئے طلبہ و طلبات نے قبائلی انداز میں خاکے بھی پیش کیے ایک مرتبہ پھر اسلام کی فتح ہو گئی اور ایک غیر مذہب ملک میں جمعہ کے دن پورے ملک میں اظان کی آواز گونجے گی جورس آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جشنڈا آرڈن نے پارلیمنٹ میں اجلاس کے خطاب سے پہلے اسلام علیکم کہا تھا اور اسی اجلاس میں طلافت قرآن پاک بھی کی گئی تھی رہا ہے کہ جمعہ کے روز ریڈیو اور ٹیلی ویجن پر اظان بھی نشر کی جائے گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی وزیراعظم جشنڈا آرڈن کے اس اقدام کو سراتے ہوئے اپنے خیالات کے اظار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تھانکس فور وچنگ